بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس کے اوپر ناظرین ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو انفام کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس لیے دن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کرنٹ ایشیوز کے اوپر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹوریکل ایشیوز کے اوپر بات کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تحقیقاتی اور ریسرچ بیس ویڈیوز بھی کی جائیں جن سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو ایسی ویڈیو عام طور پر میڈیا میں ایسی خبریں عام طور پر میڈیا میں زیادہ جگہ اس لیے نہیں لے پاتی کیونکہ ان سے ریٹنگ نہیں آتی اور یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ان کو کیونکہ زیادہ ویوز نہیں ملتے اس لیے ان تحقیقاتی ویڈیو کی طرف لوگ کم جاتے ہیں لیکن اپنے وعدے کے مطابق اس ڈر کے باوجود کے ایسی ویڈیوز پر ویوز کم آتے ہیں لیکن میرا کیونکہ آپ سے وعدہ ہے اور میں انشاءاللہ ترہ آپ کا ٹیسٹ بدل کر رہوں گا چاہے آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ویڈیوز آپ کے عبت میں پیش کی جائیں معاملہ بڑا اہم ہے ویڈیو بڑی اہم ہے معاملہ یہ ہے کہ پہلے مردم شماری اور پھر نئے الیکشن پنجاب کے نشستیں کم ہو جائیں گی کراچی اور کے پی کے کو فائدہ ہوگا وزیراعظم پاکستان سے یہ فیصلہ کس نے کروایا بڑا انکشاف اس کے اندر ہم آپ کو کریں گے خبر یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے ملک میں فوری طور پر نئی مردم شماری کا فیصلہ کیا ہے مشترکہ مفادات کونسل کونسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی یعنی چاروں صوبوں کے نمائندے وزیراعظم پاکستان اور یہ جو نیشنل ایشیوز ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے خاص طور پر مردم شماری کا کیشیو تھا جس کو پاکستان پیپس پارٹی اور ایمکی ایم جو سندھ کی اور کراچی کی جماعتیں ان کے اعتراضات تھے دوزار ستنا کی مردم شماری کے اوپر اور وہ اس کو منظوری نہیں دینے کا کہہ رہے تھے الیکشن دوزار اٹھارہ کے ہو گئے اور انہی کے مطابق جو ہے وہ دوزار ستنا کی مردم شماری کے بعد پھر کچھ نئی ہلکہ بندیاں بھی کی گئی تھی لیکن کچھ اعتراضات تھے اس لیے مکمل طور پر دوزار ستنا کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں کیا گیا تھا ماضی کے عدد و شمار بھی لیے گئے تھے لیکن اب کون سر آف کامن انٹرسٹ نے امکی ایم بھی یہ چاہتی تھی پاکستان پیپس پارٹی کا بھی بڑا اعتراض تھا اور اس فیصلے کے بعد امپلیکیشنز اس کے ہونے جا رہے ہیں آگے ہوگا کیا یہ تقریباً ایک ایسی ویڈیو ہے جو شاید جس کی طرف لوگوں کی توجہ جو الیکشن کے نزدیک جا کر پڑے لیکن میں اپنے ویرس کی خدمت میں آج یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں میں نے اچھی خاصی ریسرچ کی ہے اس حوالے سے دو تین گھنٹے جو ہیں وہ میں نے لگائے ہیں کچھ اپنے ماضی کی آرٹیکلز بھی دیکھیں تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں معاملہ یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ کہا ہے اس او دومر نے پریس کانفرس کی ہے کہ نئی مردم شماری وہ کرائیں گے اور نئی مردم شماری کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے گا اکتوبر میں اسی سال اکتوبر دوہزار بیس سے یہ معاملہ شروع ہوگا اور اٹھارہ ماہ کا ٹائم اس کے لئے رکھا گیا ہے اور رکھا گیا ہے کہ سوری ماف کی جگہ اکتوبر دوہزار اکیس میں اسی سال اور اٹھارہ ماہ کا جو ہے وہ وقت رکھا گیا ہے اور مارچ دوہزار تئیس تک جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ اٹھارہ ماہ کے کلیل عرصے کے اندر جو ہے وہ یہ جو مردم شماری ہے اس کو مکمل کر لی جائے اور انہی اسی نئی مردم شماری کے روشنی میں نئے حلقہ بندیاں بھی ہوں گی جس کو ایمکی ایم نے ویلکم کیا ہے کیونکہ کراچی کے حوالے سے ان کے کچھ ریزرویشن ہیں پاکستان پیس پارٹی کے بھی ہیں لیکن بعد میں ہونے کے حوالے ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اسی مردم شماری کے روشنی میں پھر دوزارتئیس کے الیکشن جو اکتوبر میں ہونے ہیں وہ ہوں گے ناظرین معاملہ کو چکے ہوئے تو بیک گرون میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو اچھا ایک یہ تیس ارب روپے کی مردم شماری کا بجٹ رکھا گیا ہے اچھا خاصا بڑا بجٹ ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دس سال کا انتظار کرنے کے ضرورت نہیں یہ بڑا فیصلہ ہے اچھا انیس سو اکیامن میں پاکستان کی پہلی مردم شماری ہوئی تو سات کروڑ ساٹھ لاکھ آبادی تھی اس وقت مشرقی بغیر پاکستان دونوں کٹھے تھے پھر انیس سو ایک سٹھ میں نو کروڑ تیس لاکھ دونوں مشرقی بغیر بھی کٹھے پھر انیس سو بہتر میں جو مردم شماری ہوئی کتر میں کیونکہ پاکستان دو ایس سو میں تقسیم ہو گیا انفرشنیٹی تو اس کے بعد جو ہمار جو ادھر کا پاکستان جو مغربی پاکستان ہے اس کے بعدی چھے کروڑ پچاس لاکھ تھی پھر انیس سو اکیاسی میں مردم شماری ہوئی تو آٹھ کروڑ چالیس لاکھ پھر انیس سو اٹھانوے میں ہوئی تو تیرہ کروڑ بیس لاکھ اور پھر ریسنڈ لوڈ دوزار سترہ میں ہوئی تو بیس کروڑ ستر لاکھ اچھا ایک عام سا فرمولہ یہ ہے کہ جتنی آبادی ہوتی ہے اس کے تقریبا نصف جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد ہوتی ہے جیسے یہاں سے اندازہ کیجئے کہ بیس کروڑ جو ہے وہ ستر لاکھ کے پیش کرنا ہے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کا ایک بیک گرونڈ جو ہے وہ ذرا سمجھ جائیں کہ ہوتا کیسے اچھا پاکستان میں جو پہلے الیکشن ہوئے یعنی انیس سو ستر کے الیکشن ان الیکشن کے اندر جو ریجسٹر ووٹر کی تعداد تھی پاکستان میں وہ دو کروڑ ستامن لاکھ سے اوپر تھی ایک سو اٹیس نشستیں تھی اور ایک جو نشست ہے وہاں پہ ریجسٹر ووٹر کی تعداد ایک لاکھ چھاسی ازار تھی انیس سو ستتر آیا تو یہ اس کی جو ووٹر کی تعداد ایک لاکھ انچاس ہزار ہوگی یعنی ایک نشست کے اوپر ایک لاکھ انچاس ہزار ووٹر ایوریج یعنی یہ قومی اسمبلی کی نشستوں کی بات کر رہا ہوں انہیں ایک ہے انہیں دو ہے انہیں تین ہے کچھ نشستیں بہت بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں ویسے جس طرح دو دو اٹھارہ کے الیکشن میں سب سے بڑی جو نشست تھی وہ مردان کی نشست تھی جہاں کی جو ہے وہ عبادی کے لحاظ سے وہ گیارہ لاکھ سے اوپر چلی گی تھی اور اس کی جو ایر جسٹر ووٹر تھے وہ کوئی ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب تھے اسی طرح بلوستان میں ایک نشست تھی جس کی عبادی جو ہے وہ بہت ہی کم تھی اور اسی طرح اس کے ووٹرز بھی جو ہے وہ اسی خاصی کم تعداد میں تھے میں ایک ایوریج بتا رہا ہوں کہ ایوریج جو ہے وہ پاکستان میں کم اس کم ایک نشست کے اوپر ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار رہی ہے اچھا یہ معاملہ آگے چلتا رہا عبادی آگے جو ہے وہ بڑھتی رہی نشستیں اس طرح سے نہیں بڑھ پائیں دو سو سات نشستیں تھی پچاسی میں بھی اس کے بعد اٹھاسی میں بھی نوے میں بھی ترانوے میں بھی تانوے میں بھی دوزار دو میں مشرف ارہ کے اندر جب نئی القب بنیا ہوئی تو اس میں نشستوں کی جو ریجسٹر ووٹوں کی جو تعداد بن رہی تھی دوزار دو میں وہ تقریباً دو لاکھ باسٹھ ہزار کے قریب تھی یعنی ڈیڑھ لاکھ سے یہ معاملہ ہوا شروع اور ڈھائی لاکھ تک پر یہ پون گیا اور ریسنٹلی جو آخری مردم شماری دوزار سترہ میں اس کے بعد جو ایک خلقے کے اندر ریجسٹر ووٹوں کی جو تعداد بنتی ہے وہ بڑھ کر تین لاکھ نوے ہزار کے قریب ہوگی یعنی ایک خلقہ جو کہ ان سے ستر میں ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب ووٹر کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا تھا وہ اب تقریباً تین لاکھ نوے ہزار اور اب اس وقت انداز ہے کہ تقریباً چار لاکھ ووٹر کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے اب حلقہ بنیاں جب کی جائیں گی تو یہ بھی سوچا جائے گا کہ حلقوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائیں اب جب حلقوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے تو اس کے اوپر فٹ جو ہے وہ چاروں صوبوں کی جو پاپولیشن کا حصہ ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے اور گزشتہ الیکشنوں سے پہلے بھی اتراز ہوا تھا کہ حلقے اتنے ہی رہنے دیں چاہے حلقے بڑے ہو جائیں اس مرتبے اگر حلقے اتنے ہی رہنے دیئے گئے حلقے اگر بڑے ہو جائیں تو ایک حلقے کی جو ریجسٹر ووٹر کی جو تعداد ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پانچ لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے ایوریس کی میں بات کر رہا ہوں اور آبادی ان کی ایک حلقے کی دس لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے لیکن اگر اس فرمولے کو دیکھیں یہ فیصلہ کیونکہ عمران خان نے اپنے کچھ قریبی ذرائع کے مطابق بڑی سوچ بچار کے بات کیا ہے اس میں اسد عمر صاحب کا جو ہے وہ خاص ہاتھ ہے اس میں جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کا بھی کردار ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کردار ہے یہ تمام لوگوں سے قریبی جو ان کے ذرائع ہیں پرویز صدق ویرا فواد چودری وغیرہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو الیکشن کی ڈینمکس کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ ایک اچھا کارڈ جو ہے وہ عمران خان نے کھیلے ہے خویش یہ ایم کیا اور روپی بس پارڈی کی تھی لیکن ہونے کیا جا رہا ہے ناظرین پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دو ہزار تیرہ کے جب الیکشن ہوئے تھے تو کے پی کے کی پینٹیس نشستیں تھی دو سو بترے میں سے اور فاٹا کی بارہ اسلام آباد کی دو یعنی کہ یہ علاقہ جہاں پہ پی ٹی ای زیادہ سٹرانگ تھی فاٹا کے پی کے اور اسلام آباد یہاں کی جو کل نشستوں کی تعداد تھی وہ تقریباً انہیں چاس بن رہے تھی یہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے اچھا دو ہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوئے تو ان نشستوں کی تعداد کے پی فاٹا اور اسلام آباد کے نشستوں کی تعداد بڑھ کے چون ہوگی کیونکہ یہاں آبادی میں اضافہ ہوا تھا بٹھان آبادی کی ڈیموگرافی اور اس کے بعد پوٹو آر اسلام آر جہاں پہ ذرا ڈیموگرافی اس میں چینجنگ آ رہی ہیں فاٹا تو خیر اب شامل ہو گیا کے پی کے اندر تو دوزار اٹھارہ میں نشستوں کی تعداد ہوگی چون اور پنجاب کے نشستیں دوزار تیرہ میں ایک سو اٹھالیس تھی اور دوزار اٹھارہ میں کم ہو کر ایک سو اٹھالیس یعنی سات نشستیں کم ہو گئیں وہاں پانچ نشستیں بڑی تھی سندھ کے اندر اکسٹ نشستیں پہلے بھی تھی دوزار تیرہ میں اور دوزار اٹھارہ میں بھی تھی فرق یہ پڑا کہ جب دوزار تیرہ کلیکشن ہوئے تو وہاں دے ہی سندھ جو ہے جہاں پیپس پارٹی مضبوط ہے وہاں نشستوں کی تعداد اکتالیس تھی جبکہ ایمکی ایم جہاں مضبوط تھی اور جہاں پر اردو بولنے والے اور ابھی جہاں پی ٹی آئی نے بھی ووٹ لیا وہاں پہ نشستوں کی تعداد اس وقت بیس تھی دوزار تیرہ میں لیکن دوزار اٹھارہ میں سندھ میں نشستوں کی تعداد کم ہو گئے چیلیس ہو گئی ایک کم ہوئی اور وہ نشست ملی کراچی کو کیونکہ ٹوٹل تکسٹی رہی وہ بیس سے بڑھ کر اکیس ہو گئی بلوستان کے نشستیں چودہ تھی دو دوزار تیرہ میں بڑھ کر سولہ ہو گئی وہاں سے ازاد امیدوار ازاد تر جیتتے ہیں اور مرکز میں جو جماعت ہوتی ہے جس طرح بھی تحریک انصاف تھی بلوستان عوامی پارٹی اس کی اتحادی بنی اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اب دوزار تئیس کے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ کرکس افتر ویڈیو یہ کرکس افتر ویڈیو ہے آخری دو منٹ میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر نئی مردم شماری ہوتی ہے اگر نئی ہلکہ بنیاں ہوتی ہیں اور یہی ہلکے ٹوٹل تعداد میں رہتے ہیں تو شیر میں کیا تبدیلی آنے والی ہے شیر ناظرین کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ پنجاب کی جو نشستیں ہیں وہ ایک سو اکتالیس سے بھی کم ہو کے ایک سو اچھتیس ہونے کا امکان ہے ون تھرڈی سکس یعنی کہ سینڈرل پنجاب اور باقی جہاں کی مسلم لیگ نواز زوجوان سمجھے جاتی ہے یعنی انہیں کسی حد تک نقصان ہوگا ایک سو اکتالیس سے کم ہو کے ایک سو چھتیس ہو جائیں گی سینڈ کی نشستیں جو ہیں وہ وہ بھی جو ہیں وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اکسٹ ہوا کرتی تھی ٹوٹل اب جو ہے وہ ان کی تعداد تو اگر اتنی ہی رہتی ہے اور دہی سینڈ کی اکتالیس سے چالیس ہوئی تھی اب دہی سینڈ کی نشستیں کم ہو کر چھتیس ہونے کا امکان ہے اور کراچی کے نشستیں اکیس سے بڑھ کر پچیس یعنی ٹوٹل اکسٹ یہ اب چھتیس اور پچیس کہ دہی سینڈ جہاں پہ پیپس پارٹی مضبوط ہے وان نشستیں کم ہو کر چھتیس اور جہاں پہ پی ٹی اے یا ایمکم مضبوط ہیں وان نشستوں کی تعداد اکیس سے بڑھ کر پچیس ہو جائے گی اچھا بلوچستان میں جو نشستوں کی تعداد سولہ سے بڑھ کر اٹھارہ ہونے کا امکان ہے وہ بھی ازاد امیدواروں کو یا الائز کو سنٹر میں فائدہ ہوگا سب سے انٹرسٹنگ صورتیال پھر کپک کے اوپر ہے وہاں پر مزید اس طرح پھر جو تین نشستیں ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہونے کا امکان ہے یعنی کہ دوزار تیرہ میں انچاس تھی پھر دوزار اٹھارہ میں چون ہوئی اور اب دوزار تیس کی ڈیموگرافی کے مطابق کے پی کے فاتح اور اسلامباد میں کل نشستوں کی تعداد ستاون ہو سکتی ہے اس میں اسلامباد کے اگر تین نشستیں شمار کی جائیں تو باقی چون نشستیں یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ بارہ نشستیں فاتح سے اور بیالیس نشستیں جو ہے وہ کیپی سے آ سکتی ہیں حالانکہ کیپی سے پہلے انتالیس نشستیں تھی یعنی وہاں بھی ڈیموگرافی چینج ہو سکتی ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کو ہوگا گویا کہ آخری ٹوٹل کے اندر دہی سندھ کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کی پانچ نشستیں جہاں پہ وہ مضبوط ہے وہاں ان کو کم ہونے کا پانچ چار سے پانچ نشستیں کم ہونے کا خدشہ ہے اسی طرح جو ہے وہ چار سے پانچ نشستیں جو ہے وہ پنجاب کے اندر کم ہونے کا خدشہ ہے جہاں کی جماعت سمجھی جاتی ہے مسلم لیگ نواز جبکہ مسلم لیگ نواز کو پنجاب میں پی ٹی آئی ٹکر دیتی ہے سندھ میں اندرون سندھ میں بھی بعض ہلکوں پہ ٹکر دی کراچی کی بھی پارٹی بن چکی اور کے پی جو سٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہاں پر جو ہے وہ نئی اگر پاپولیشن سنسز ہوتا ہے نئی ہلکہ بننی ہوتی ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کے سپورٹڈ ہلکوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور عمران خان اگر ان ستاون ہلکوں میں سے پچاس سے زائد ہلکیں جیت کر جیسا کہ ماضی بھی بتاتا رہا ہے جی ٹی روڈ کی اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد پوٹو ہار آتا ہے جس میں جو ہے وہ چکوال ہے اٹیک ہے جیلم ہے پنڈی ہے جہاں پر پی ٹی ای نے اچھا پر فارم کیا اس کے بعد گجرات ہے جہاں پہ چودری تحادی ہیں پھر وجہ وہ آگے گجرہ والا ڈویجن شروع ہوتی ہے جی ٹی روڈ وہاں پہ نون لیگ مضبوط ہے تو وہاں ایک تف کمپیٹیشن جو ہے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر عمران خان ساٹھ پیسن نشستیں گراب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک سو چھتیس جو پنجاب کے نشستیں ہیں وہاں تک پہننے سے پہلے ایک اچھا خاصا شیخ لے چکے ہوتے ہیں تو دوزار تیس کے الیکشن جو ہے وہ عمران خان کے مقالفین کو حیران بھی کر سکتے ہیں ناظرین اپنا فیڈ بیک زونٹ دیجئے گا کمنٹ باکس کے اندر نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ